میں ہوں ایڈوکیٹ مومن شہزیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکشن آج کا جو میرا ٹوپک اپ ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی جو ہماری کریمینل ٹرائل کی کوٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون سی کوٹس ہوتی ہیں ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اردو میں ہم انہیں فوجداری عدالتیں کہتے ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو فوجداری عدالتوں کی دو اقسام ہیں ایک ہے سیشن کوٹس اور دوسری ہے میجسٹریٹ کی عدالتیں اب جب ہم تذکرہ کریں ہائی کوٹ کا تو ہائی کوٹ جو ہے وہ صوبے کی سب سے عالی عدالت ہوتی ہے اور یہ کیسی عدالت ہوتی ہے جو کہ دیوانی اور فوجداری یعنی کہ سیول اور کریمنل دونوں طرح کے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے تو یہ تو ہماری ہوگی عالی عدلیہ جو کہ ہمارے صوبے کی عدالت ہو گئی لیکن جو اس کی زیلی عدالتیں ہیں جو کہ فوجداری نوعیت کے معاملات ڈیل کرتی ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سیشن کوٹس ہوتی ہیں اور میجسٹریٹ کی عدالتیں اب یہ کس طرح سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے عدالتوں کے اختیارات کیا ہے کس قسم کی سزائیں سناتی ہیں اور کس طرح کس طرح سے اس کی کلاسفیکیشن ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس چیز کا بتا دوں کہ یہ جو ہمارا لو بنتا ہے یہ ہمارا بنتا ہے سیکشن تھرٹی ون کریمنل پروسیجر کا کہ جس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں بیئر ایکٹ آپ کے پاس موجود ہے یہ لیکچر سننے تو ایسے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ اس کے ہوگی اس کی کنسیپس کو سمجھنے میں اور پھر انگلیش کو پڑھنے کے لحاظ سے آپ کو آہستہ پتا چلتا جائے گا کہ اس میں اندر کون کون سی مزید چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنا جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ اس سلسلے میں کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیسے ڈیل کرتی ہے ان معاملات کو ہائی کورٹ صبح میں سب سے اعلیٰ عدالت ہوتی ہے اور اس عدالت کو قانون میں مقرر شدہ ہر قسم کی سزا دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اب اس چیز کے بارے میں ہم بالکل آہ واضح ہیں اور ہر ایک وکیل کو اور لاکس ٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو صبح کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے وہ ہائی کورٹ ہے اور اس کے اختیارات یہ ہے کہ قانون میں مقرر شدہ ہر قسم کی سزا دینے کے اختیار اس کو حاصل ہے مزید اس کے کہ وہ متحد عدالتوں کے فیصلوں کو کل عدم قرار بھی دے سکتی ہے یعنی کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ والا جو اقدام ہے جو قدم ہے یہ میری سب آرڈنٹ کوٹ نے اٹھایا ہے تو یہ لیگل نہیں ہے تو میں اس کو کل عدم کہتی ہوں اب ہائی کورٹ کے بعد دوسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ہوتا ہے سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج قانون کے اندر تیین کردہ کوئی سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے مطلب جو قانون کہتا ہے اس کے لئے ہاتھ سے وہ سزا جو ہے وہ دے سکتا ہے یہ میں بات کر رہی ہوں سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کی اب اس کے بعد آپ خود رینک کے لئے حاصل اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ سیشن جج ہو گئی اس کی عدالت اور ایڈیشنل دونوں سیم سیم رینک کے اس کے بعد اسیسٹنٹ اسیسٹنٹ کون شخص ہوتا ہے کہ جس نے ایک شخص کے اختیارات کو اس کے ان بحاف جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے تو اسیسٹنٹ سیشن جج جاتا ہے اسیسٹنٹ سیشن جج سزائے قید عمر قید یا سات سال قید کے علاوہ ہر قسم کی سزا دے سکتا ہے اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ان الفاظ پر گور کیا جائے بعض دفعہ ہم تیزی میں پڑ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو اسیسٹنٹ سیشن جج جانے وہ سزائیں دے سکتا ہے سزائے قید کی عمر قید کی اور سات سال کی جبکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے علاوہ ہر قسم کی سزا دے سکتا ہے یعنی کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ وہ ایک تو قید کی سزا یعنی کہ سزائے قید عمر قید یا سات سال سے جو ایکسیڈ کر جاتی ہے سزا وہ نہیں دے سکتا اس کے علاوہ ہر قسم کی ہر نویت کیسا اسیسٹن سیشن جج بھی دے سکتا ہے تو یہ جو سیشن کی کہانی تھی یہ دو کیٹاگریز میں تمام ہوئی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی میجسٹریٹ کی کوٹس کی طرف اور اس کے بارے میں ہمیں بہت واضح ہونا چاہیے بڑا سلیس الفاظ میں کہ جی میجسٹریٹ کی عدالتیں جو ہیں اس کی ہم کلاسیفیکیشن گریڈ کے لحاظے کرتے ہیں جیسے فرسٹ کلاس میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس اردو میں ہم ایسے بولتے ہیں تو میجسٹریٹ فرس Pocket class کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں میجسٹریٹ فرس کلاس تین سال کی قید تک کی سزا دے سکتا ہے ٹھیک ہے جی تین سال کی قید تک کی سزا اگر ہم جرمانے کی بات کریں تو پنتالیس ہزار تک کا جرمانہ یاد کر سکتے ہیں میجسٹریٹ فرس کلاس اس کے بعد سیکنڈ کلاس کی بات کر لی جائے تو میجسٹریٹ درجہ دوم ہر وہ سزا دے سکتا ہے جس کی معیاد تین سال سے زائد نہیں ہے اب دیکھئے جو میجیسٹریٹ فرس کلاس ہے وہ تین سے اوپر چلا جائے گا اور جو میجیسٹریٹ سیکنڈ کلاس ہے وہ اتنی لیمیٹیشن میں رہے گا کہ تری جیئر سے اوپر والی سزا نہیں دے سکتا نیس پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ یہ کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے میجیسٹریٹ تھرڈ کلاس اب درجہ سوئیم کے میجیسٹریٹ ہر اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے جس میں کسی بھی فرد کو ایک ماہ تک کی صدا دی جا سکتی ہو تو یہ تین ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا جا سکتا ہو ٹھیک ہے تو یہ میجیسٹریٹ تھرڈ کلاس جو ہے یہ ہمارا ہے کے ایک ماہ کی بعض دفعہ بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں پھر بھی میں کنفیجن ہو جاتی ہے سینس کی جب ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ذرا جو ہے تھیری پڑھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے درواز اگر آپ پریکٹیکلی طور پر یہ کسیز ڈیل کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑے واضح اور فنگر ٹیپس پہ آپ کے موجود ہوتی ہیں اور جو نیو امنمنٹس آئی ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے آپ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب اس کے علاوہ کچھ سپیشل کوٹس بھی ہیں سپیشل پارٹس رکھتی ہیں تو وہ کونسی ہوتی ہیں یہ ہیں سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ اوکے زیرے دفعہ کونسی ہوگا یہ زیرے دفعہ چودہ زابطہ فوئیداری کے تحت اس کا تذکرہ ہے پھر سپیشل میجسٹریٹ سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ سپیشل میجسٹریٹ زیرے دفعہ چودہ اے زابطہ فوئیداری اور پھر اس کے بعد ہے میجسٹریٹ دفعہ تیز یعنی کہ اب یہ دیکھئے کہ یہ سپیشل طریقے سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو دوبارہ میں دھرا دیتی ہوں دوبارہ دھرا رہی ہوں سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ زیرے دفعہ چودہ زابطہ فوجداری سپیشل میجسٹریٹ زیرے دفعہ چودہ اے زابطہ فوجداری اور میجسٹریٹ دفعہ تیس تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں لیکن آہم ہے ٹھیک ہے اور میں دوبارہ سے آپ کو ریوائز کر دیتی ہوں کیونکہ پہلے تو آپ نے مائن میں رکھنی ہے چیز بعض دفعہ سٹڈی کرنے کے دوران ہمیں تھوڑا سا ایشو رہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پھرس کیپ ہو جاتی ہیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں میجسٹریٹ کی دالتوں میں فاسٹ ہو پر تو آپ اس کو جیسے جیسے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں گے آپ کے مائن میں وہ چیز رہے گی اور جو آپ پریکٹیکل میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ ڈیفکلٹی اس طرح سے مائن میں رکھنے والی نہیں ہم نے اس میں پڑھ لیا کہ سپیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں سپیشل جیوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ میجسٹریٹ اسے زیرے دفعہ تیس کے تحت سپیشل اکتیارات دے دیے جاتے ہیں اچھا اب یہاں تک چیزیں ختم ہوئیں آپ نے بس یہ مائن میں رکھنا ہے کہ دو طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں کریمینل لوگ کے تحت ہمارے فوجداری ذابطہ کے تحت جو کہ سب سے پہلے سیشن کورس ہیں ٹھیک ہے اور میجسٹریٹ کی عدالتیں ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی کلاسفیکشن بتا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہماری کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہے جو کہ ہمارے سبے کی عدالت ہے اب ایک اہم کیسٹن دوسرا پوائنٹ ہے میرا فوجداری عدالتوں ہی کلاسفیکشن بتانے کے بعد کہ میجسٹریٹ کسی بھی ملزم سے اقبال جرم کرانے سے پہلے دردر سوالات کرتا ہے یعنی کہ ہم کنفیشن کا کنسپٹ پڑھتے ہیں کنفیشن کا کنسپٹ ایسی نہیں ہو جاتا بلکہ میجسٹریٹ اس کو کچھ سوالات کرتا ہے اب وہ سوالات کیا ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ایک وکیل کا اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پہلا سوال کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ اقبال جرم کرنے کے پابند نہیں ہے یعنی کہ اس کے اوپر سے اقبال اٹھا دیتا ہے کہ آپ کو کپ بندی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا بیان مجسٹریٹ ریکارڈ کر رہا ہے اور آپ کو یہ بیان آپ کے خلاف بطور شہادت استعمال ہوگا ان کے مجسٹریٹ اس کو پکڑا طور پر یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی تمہیں علم ہے کہ میں تمہارا جو یہ بیان ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ تمہارے اگینس یوز ہو سکتا ہے اور شہادت خلاف جائے گی تمہارے تیسرا کتنے عرصے سے آپ پولیس کی حراست میں ہیں یہ سوال اس سے پوچھا جائے گا چوتھا سوال کیا آپ کو پتا ہے کہ اقبال جرم کرنے کے بعد آپ کو پولیس کی ریمانڈ میں نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کو جیل بیج دیا جائے گا اب آپ اقبال جرم کر لیتے ہیں بڑا مزے کا کوئیسٹن ہے اقبال جرم کے بعد جو پولیس ہے اس کا کوئی کام رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تو جوڈیشر ریمانڈ جو کیا اسے کہتے ہیں فیزیکل ریمانڈ ہے اس کی بات ہی نہیں چلتی ہے پولیس ریمانڈ نہیں لے سکتی اب آپ نے جیل میں جانا ہے اب اگلا پانچمہ پوائنٹ کیا یہ آپ اقبال جرم اپنی رضا مندی سے کر رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بار تو نہیں ہے کوئی بوش تو نہیں ہے کسی نے آپ کو بلیک میل تو نہیں کیا یا کسی کا پریشر تو نہیں ہے کوئی کوارین کا سلسلہ تو نہیں ہے اور وہ کیا وجوہ آتا ہے جن کی وجہ سے آپ یہ بیان دے رہے ہیں مطلب ہی مجسٹریٹ جو ہے ایک شخص کو یہ بتانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی بوجھ ہے اور کسی قسم کی کوئی کوئی سنس دولپڈ ہے کسی نے حراسہ کیا ہے یا کسی نے دھمکی دی ہے یا کوئی لائف تھرٹ ہے یا کسی طریقے سے بھی تو یہ سارے سوالات جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں ایک شخص کا بیان تو وہ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے اس سے یہ چیزیں پوچھتا ہے اب ہمارا اگلا ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے بہت اہم ہے کہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان کی کاروائی میں جو حاضری کی معافی ہے وہ ہو سکتی ہے عدالت کی طرف سے کہ اگر کوئی پارٹی حاضر نہ ہو سکی ہو تو کیا عدالت جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھے گی فوجداری مقدمات میں فریقین مقدمہ کو حاضری معافی عدالت دے دیتی ہے حضابت ہے فوجداری کی دفعہ پانچ سو چالیس اے دو سو پانچ پانچ سو بارہ اور تین سو تریپن کے تحت عدالت مجلوم کی حاضری معافی کی درخواست کو قبول کر سکتی ہے اگین کوئیسٹن جو ہے پوچھا جائے کہ بھئی کریمیل کیس میں کسی قسم کی کوئی حاضری سے جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے اس کو سٹ کر سکتی ہے اگر آپ حاضر نہیں ہو سکیں حاضری کی کوئی معافی ہے تو بلکل ہے سیکشنز اگین میں آپ پر نسکرائب کر دیتی ہوں بتا رہی ہوں نوٹ کر لیں پائی فورٹی اے دو سو پانچ ٹو زیرو فائی فائیو ٹویل اور فائیو فیپٹی اور تھری فیپٹی تھری تھری فیپٹی تھری تین سو تریپن پانسو بارہ دو سو پانچ چار سو پانسو چالیس اے ہی کہہ کے تحت عدالت مجلوم کے حاضری معافی کی درخواست کو قبول کر سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی میں حاضر نہ ہو پا ہوں گا تو that's why اچھا جی فوجداری مقدمات کن وجوہات پر ٹرانسفر کیا جا سکتے ہیں اب جو ٹرانسفر آف کیسیز ہے فوجداری مقدمات میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے نوملی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ٹرانسفر کرتے ہوئے کیسیز چاہے وہ سیول میٹرز ہوں چاہے وہ کریمینل میٹرز ہوں کہ عدالت جو ہے وہ فری کین کی سہولت کو بھی مدنظر رکھتی ہے جس طرح سے کہ کسی کی ریزیڈنس کے پاس عدالت ہے تو وہ ریفر کر دے گی کوئی شہادتوں یا گبانہ انکانہ اس علاقے سے مشکل ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹرانسفر کر دے گی بھئی اس معاملے کو ادھر لے جایا جایے اس عدالت میں جو ان کے قریب پڑھتی ہے تو مزید ہم اس میں جان لیتے ہیں اور کونکون سے چیزیں شامل ہیں جب کسی مقدمہ کا گیر منصفانہ فیصلہ ہوتے ہوئے نظر آرہا ہو نمبر دو جب ان مقدمات میں کوئی قانونی پچیدگی ہائل ہوئی ہو نمبر تین فریکن مقدمہ اور گواہان کی آسانی کے لیے کسی اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تین پوائنٹ ہو سکتے ہیں کہ کوئی قانونی پچیدگی ہے نمبر دو کسی قسم کا کوئی جج سے معاملہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ صحیح خاصلہ کرتی نظر نہیں آرہی اور تیسری چیز یہ ہے فریکن یا گواہان کی آسانی کے لیے بھی اسے منتقل کر دیا جاتا ہے اب فوجدار یہ عدالتیں کونسی صدائے دینے کا اختیار رکھتی ہیں یہ میرا چوتھا پوائنٹ ہے اور اس کو اہم بھی ہے اور واضح بھی ہے صدائے موت دے سکتی ہے عمر قید دے سکتی ہے تیسرا قید برشمول کہہ دے تنہائی دے سکتی ہے جسے میں کہہ دے تنہائی کو انگلیش میں سولیٹری کنفائنمنٹ کہتے ہیں اور سنپل امپریزنمنٹ اور ریگرس امپریزنمنٹ کا کونسیپٹ آ جاتا ہے فائن آئید کر سکتی ہے جو کہ ہم پیچھا پڑھ کے آئیں کہ ہر عدالت کا اپنا ایک لیول ہے اور وہ اتنی رشو کے لحاظ سے جو ہے وہ فائن بھی کرتی ہے اور ایک کونسیپٹ جو بہت اہم ہے جیوینائل سسٹم کا کونسیپٹ اور بیسیکلی اس کے اوپر ایک پورے کا پورا ایکٹ ہمارا موجود ہے اور وہ بھی میں بڑے اچھے طریقے سا آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گی اس کے اوپر کہ بڑی اہمیت کا وہ حامل ہے اور سولہ سال سے کم عمر بچوں یا مجرموں کو ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے علاق رکھنا اب جو علاق رکھنے کا کونسیپٹ وہ ایکچلی جیوینائل سسٹم کا خاصہ ہے اور وہ ہمارا ایک پروپر ایکٹ ہے ان کے لیے لیدہ سے جو ہے وہ ایک سسٹم متعارف کرویا گیا ہے جہاں پر ان بچوں کو رکھا جاتا ہے مقصد تربیت اور اصلاح ہوتی ہے اور ایک اور اہم پوائنٹ ڈبل جو پرڈی جس کو ہم بلکل جو ہے اسے انحراف کرتے ہیں اور اس چیز کو پولو نہیں کرتے اور وہ چیز مدینے سے رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک ہی جرم میں دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی مطلب ایک شخص جو ہے وہ جرم کی سزا بھگت چکا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی سیٹنگ کرنی کوشش کی جا رہی ہو یا پھر سو سے ریز کرنی کوشش کی جا رہی ہو تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو پرڈی جو ہے اس کو فیس نہیں کرتا اب اس کے بارے میں اگر ہماری سائٹیشن ہے تو اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں یہ بنتی ہے پی ایل ڈی ٹو تھوزن سیون کے اے آر ٹو فور ہنڈرڈ ٹو اگین پی ایل ڈی ٹو تھوزن سیون کے اے آر فور ٹو ٹو تو یہ اس کے اندر پوری ایک چیز تھی آج میں آج کے میرے سیلیکچر میں جو کہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کونکون سے پوائنٹ سیلیکچر میں ڈسکس کیے پہلے تو میں نے آپ کو فوجداری عدالتوں کی اقسام بتا دیں دوسرا جو اہم تھا وہ میں نے یہ بتایا کہ مجسٹریٹ کسی بھی ملزم سے ایک بالے جنم کروانے سے پہلے کس قسم کے سوالات اس کے سامنے رکھتا ہے تیسری چیز میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوجداری مقدمات میں فریقین اگر حاضری سے معافی چاہیں تو کیا ان کو مل سکتی ہے اس کے بعد چوتھی جو چیز تھی وہ میں نے یہ کہی کہ فوجداری مقدمات میں اگر ٹرانسفر ہوتے ہیں کیسز تو وہ کس سلسلہ میں ہو سکتے ہیں اور فوجداری عدالتیں کس قسم کی سزائیں دے سکتی ہیں یہ میرا پانچویں پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ دوہری سزا کا کنسیپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی کسی کو دوہری سزا نہیں دی جا سکتی ہوفیلی کہ لیکچر آپ کے لئے بہت ہی سود من ثابت ہوا گا انشاءاللہ نیکس ٹوپکس کو بھی اس طرح سے الیبوریٹ کیا جائے گا کہ فوجداری جو ہماری ذابطہ فوجداری ہے وہ بڑے رام سے آپ کو واضح ہو جائے کہ ایکچلی ہم اس میں چیزیں پڑھتے کیا کیا ہیں اسلام علیکم ورہم ٹلی برافات